اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹالجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹالجر اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں کہ میں نے برج حمل سے لے کر برج ہوت تک تمام بروچ کی دوہزار اکیس کے ہارسکوپ کی تفصیلات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور آپ میں سے ہر شخص آنے والے نئے سال کی پیشکوئیاں جاننا چاہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو برج اکرب کی تفصیل بتانے جا رہی ہوں جس سے برج اکرب کے لوگ دوہزار اکیس میں اپنے ہارسکوپ میں سیاروں کی گردشوں کے ہونے والے اثرات جان سکیں گے کہ آنے والا سال ان کے لیے کیریئر، فیملی لائف، مالی حالات، محبت اور زندگی کے باقی معاملات میں کیا لے کر آ رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک کو کمل ضرور دیکھے گا دوہزار اکیس میں برج اکرب کے افراد کے لیے خوش قسمتی کا عدد دو ہوگا اب دیکھتے ہیں دوہزار اکیس میں برج اکرب والوں کے زائچے میں سٹار پوزیشن کیا رہے گی راہو اور کیتو اس سال برج اکرب کے ساتھ میں اور پہلے گھر میں پلیسٹ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ زہل پورا سال ان کے تیسے گھر میں پلیسٹ ہوگا سال کے شروع میں مریخ ان کے چھٹے گھر میں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس سال ان کے زائچے کے مختلف گھروں میں زہرہ، مشتری، سورج اور اطارت کا ٹرانزٹ بھی ہوگا اور یہ سیارے ان کے سالانہ زائچے کو مختلف طریقوں سے افیکٹ کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے ان سب سٹارز کے ٹرانزٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دو ہزار اکیس میں برج اکرب کے افراد کی مالی زندگی اور کیریئر کے بارے میں بات کریں تو اس سال ان افراد کو کیریئر کے حوالے سے بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس سال کے دوران ان افراد کو اپنے کام کی جگہ پر بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی کیونکہ اس سال زہل ان کے تیسے گھر میں پلیسٹ ہوگا جس کی وجہ سے ان افراد کو کام کی جگہ پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی سال کے پہلے چھے محنوں میں ان افراد کو اپنے کام کی جگہ پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ وقت ان کے کیریئر کے لیے ایک مشکل وقت ثابت ہوگا کوئی نیا پروجیک لینے سے پہلے ان افراد کو بہتر لائے عمل تیار کرنا ہوگا اس وقت کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گریز کریں جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تاہم جولائی کے بعد حالات ان کے کیریئر کے لیے بہتر ہو جائیں گے اور اگست کا مہینہ خاص طور پر ان کے لیے بہترین ثابت ہوگا اکتوبر کا مہینہ اور دسمبر بھی ان افراد کے لیے بہترین ثابت ہوگا ان افراد کو سال کے آخر میں بیرون ملک جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے جس کے ذریعے یہ لوگ دولت جمع کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے بزنس کرنے والے افراد کو بھی سفر سے فائدہ ہوگا اس سال ان کی مالی حالت اچھی رہے گی مارچ کے مہینے سے اکتوبر کے مہینے تک کارسا بزنس کرنے والے افراد کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا لیکن اخراجات میں اچانک اضافے کی وجہ سے ان افراد کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے پھر بھی ان افراد کی مالی حالت مستحقم رہے گی اور ان اخراجات سے ان کی زندگی پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا جواب کرنے والے افراد کو بھی اس سال محتحت رہنا پڑے گا کیونکہ ان کو بھی اپنی جواب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کے لیے بھی سال کا آغاز مشکل ہو سکتا ہے تاہم سال کی آخری مہینوں میں بھی ان کو کامیابی مل سکتی ہے لیکن ان کو اس سال اپنے مقاصد کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں برج اکرب کے افراد کے لیے نیا سال دوہزار اکیس محبت کے حوالے سے کیسا رہے گا اس سال ان کی محبت کی زندگی میں بھی اتھار چڑھاؤ آ سکتے ہیں اس سال پانچھیں گھر پہ زہل کی نظر ہونے کی وجہ سے برج اکرب کے افراد کو محبت کی زندگی میں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سترہ مارس سے دس اپریل تک کا عرصہ محبت کرنے والوں کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ اس وقت سیارہ وینس ان کے پانچھے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا اور ان افراد کو محبت کے معاملات میں اچھے ریزلٹ دے گا جو لوگ پیار میں انوال ہیں ان کی فیلنگز اپنے لور کے لیے ڈیپ ہوتی جائیں گی یہ افراد اپریل اور سپٹمبر کے مہینوں میں کسی وجہ سے اپنے لور سے دور جا سکتے ہیں محبت کے معاملات میں ان افراد کے لیے اپریل کے آخر سے اپنے لور کے ساتھ تناسات بھی پیدا ہو سکتے ہیں سپٹمبر کے بعد کا وقت ان کی لاپ لائف کے لیے سازگار لگتا ہے محبت میں انوال ان افراد کو ایک دوسرے پر زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہوگی اس سال یہ افراد اپنے لور سے شادی کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب کے لیے نیا سال دو ہزار اکیس شادی کے حوالے سے کیسا رہے گا اس سال شادی ہودہ برج اکرب کے افراد کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی کیونکہ سیارہ راہو اس پورا سال ان کے ہارسکوپ میں ساتھویں گھر میں پلیسٹ ہوگا اس کی وجہ سے ان افراد کی ازدواجی زندگی میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں شادی شدہ افراد کے لیے بائیس فروری سے چودہ اپرل کے دنمیان کا ٹائم کافی ٹینشن والا ہوگا ان کو اس وقت اپنی صحت کا بھی خیار رکھنا ہوگا ورنہ ان کی خراب صحت کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی بھی بری طرح افیکٹ ہو سکتی ہے مئی کے مہینے میں بھی ان افراد کو محتاط رہنا ہوگا یونکہ اس عرصے میں کسی بھی معمولی بات کو نظر اداز کرنے سے شادی شدہ زندگی میں بڑی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں یہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں اگست کا مہینہ شادی شدہ زندگی کے لیے اچھا ثابت ہوگا اس وقت یہ افراد اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ سفر پہ بھی جا سکتے ہیں اگر ہم ان افراد کے بچوں کے حوالے سے بات کریں تو برج اکرب سے تعلق رکھنے والے افراد یہ بچے اس سال ترقی کریں گے اور اپنی پروفیشنل لائف میں بہتر کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ان کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی ان کے بچے سپٹمبر سے نومبر کے درمیان کسی بھی بڑے حدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس وجہ سے سوسائٹی میں ان کے پیرنٹس کی بھی عزت بڑھ جائے گی اور یہ اپنے گھر والوں کے دل بھی جیت سکیں گے یہ سال ان کے بچوں کے حوالے سے ایک اچھا سال ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں موشکرب کے لیے نیا سال 2021 فیملی لائف کے حوالے سے کیسا رہے گا ان افراد کو سال 2021 میں خاندانی زندگی میں بھی کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ افراد اپنے والدین کی صحت کی وجہ سے پریشان رہیں گے خاص طور پر جنوری سے فروری تک ان کے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے اپرل سے سپٹمبر تک اور پھر 20 نومبر سے اس سال کے آخر تک کا وقت ان کی فیملی لائف کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا اس وقت کے دوران ان کے بہن بھائی ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور ان افراد کو اپنی پروفیشنل لائف میں اپنی فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی یہ افراد اس سال اپرل اور سپٹمبر کے درمیان کسی بھی پروپٹی کو خریدنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس پروپٹی کو خریدنے کی وجہ سے بھی ان کی فیملی لائف میں خوشی آئے گی سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کسی بھی قسم کی پروپٹی خریدنے سے قریز کریں اور بہتر ہوگا کہ سال کے آغاز میں بھی پروپٹی خریدنے سے قریز کریں کیونکہ اس دوران خریدی گئی پروپٹی میں کچھ پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر یہ لوگ سال کے آخر میں پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بیس نومبر سے ان کے لیے حالات بہتر ہوں گے اور اس ٹائم میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے گاڑی خریدنے کے لیے اس سال فروری سے مارچ کے درمیان کا عرصہ بہت سازگار ہوگا اور اس دوران کوشش کرنے سے یہ افراد اچھی گاڑی خرید سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب کے لیے نیا سال دو ہزار اکیس سٹڈی کے حوالے سے کیسا رہے گا سٹوڈنٹ کو اس سال اپنی تعلیمی زندگی میں پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی اس وقت کے دوران سٹڈی کے حوالے سے ان کی فیملی ان کو بہت سپورٹ کرے گی یہ سٹوڈنٹ جنوری سے اپریل کے دوران اپنی آلہ تعلیم میں مطلبہ نتائج حاصل کر لیں گے یہ لوگ کی سر سے کے دوران اپنی پساند کے کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں ان سٹوڈنٹ کے تمام خواب محنت اور لگن کے ساتھ اس سال پورے ہو جائیں گے جو سٹوڈنٹ سٹڈی کے لیے ابراد جانا چاہتے ہیں وہ جنوری اپریل اور سپٹمبر کے مہینوں میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں یہ سٹوڈنٹ اس سال اپنے کیریئر اور تعلیم میں کامیابی حاصل کر لیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برچ اکرب کے لیے نیاز سال دو ہزار اکی صحت کے حوالے سے کیسا رہے گا اس سال اگر ہم ان کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو یہ سال ان کو صحت کے معاملے میں ملے جلے ریزر دے گا اس سال ان کی صحت معمول کے مطابق رہے گی لیکن ان کے پہلے گھر میں کیتو کی مجھوڑی کی وجہ سے ان افراد کو اس سال اکثر جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ افراد اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں اور تلہوے کھانوں سے بجیں صحت کے حوالے سے جنوری، فروری، مارچ، چپرل اور مئی کے مہینے ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے ان مہینوں کے علاوہ باقی پورا سال ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا جی ویورز امید کرتی ہوں برج اکرب کی سیاروی گردی دو ہزار اکیس کے حوالے سے بنائی گی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب مجھ سے اپنا دو ہزار اکیس کا سلانہ زائچہ بنوا کر اپنی زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے برج کی مکمل درست پیشکویاں جان سکتے ہیں زائچہ بنوانے کے لیے میرے آفیشل نمبر 03361611337 پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے میرا چینل نورسٹالجر اللہ حافظ